ہیلو ایرے بڑی ویلکم تو ڈیوائن لیگ گائیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک آف رشیڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ کون ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک ایسا پرسن جو کہ ریزسٹ کر رہا ہے آپ سے بات کرنے میں یا کانٹیکٹ کرنے میں ہوتے ہیں آپ کی لائف میں آپ کے سرکل میں کچھ ایسے لوگ جن کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے جو چاہتے بھی ہیں آپ سے بات کرنا جو چاہتے بھی ہیں آپ کے سرکل میں رہنا آپ سے کانٹیکٹ بھی کرنا لیکن وہ آپ سے نہ بات کر رہے ہوتے ہیں نہ کانٹیکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں تو یہ چیک کریں گے it's not going to be کہ who wants to talk to you کیونکہ جس کو آپ سے بات کرنی ہے وہ تو چلے کسی نہ کسی طریقے سے بات کر ہی لے گا یہ ان لوگوں کے لئے ریڈنگ ہوگی جو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ کون ہیں وہ لوگ کون ہے وہ پرسن اس کے پرسنالیٹی ٹریڈز کیا ہیں ہوا کیا and then we will find the reason کہ کیوں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے یہ ٹائملیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا میسج وہی لیجے گا جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا اس پر کوئی فائنل ڈسیجن بھی مد بنائیے گا ہمیشہ اپنی پرائیویٹ ٹریڈنگ لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے تمام انفرمیشن گیدر کر لی تب ہی آپ کسی کنٹیوزن پر پہنچیے گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے ساتھ میں سیکنڈ چینل کا لنک بھی موجود ہے آپ دونوں چینل پر کونٹاٹ کرنے کے لیے جو کونٹاٹ نمبر ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ پرائیویٹ ٹریڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور سنگل کوئیسٹن بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب چلیے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آپ سے بات کرنے کے لیے ریزسٹ کر رہا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو روک رہا ہے کون ہے یہ پرسن جو کہ اپنے آپ کو آپ سے کونٹاٹ میں لانے کے لیے یا بات کرنے کے لیے ریزسٹ کر رہا ہے سیون آف پینٹیکلز ٹورس ورگو کیپریکون تھری آف سوڈ لبرا جیمینائے ایکویریس کینگ آف پینٹیکلز ٹورس ورگو کیپریکون اور ہینگڈ مین آل رائیٹ یہ کوئی ایک ایسا پرسن ہے سائنز میں نے آپ کو بتا دی پائیسیز ٹھیک ہے جناب اس پرسن کے ساتھ آپ کا تھرڈ پارٹی والا سیچویشن یا میٹر رہ چکا ہے صحیح ہے یہ پرسن آپ کو تھرڈ پارٹی میں ڈال چکا ہے لیکن شاید آپ کی نالج میں نہیں ہے یہ آپ کے کسی بڑے کلوس فرینڈز کے ساتھ ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں اس کو آپ کی خبریں ملتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ سیون یئرز کا ہو چکا ہے سات سال سے آپ لوگ کا ان این این آوٹ ریلیشنشپ ہے اور آپ کے ساتھ اس کے کوئی ٹرمز اتنے زیادہ دیپ ڈیگ ڈاؤن ان پوشنز والے نہیں تھے کچھ پریکٹیکل لیول پہ بھی رہے ہیں کچھ ورلڈی میٹرز کے طور پہ بھی رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسا میٹر بھی رہا ہے کہ کبھی آپ نے پیشنز کا مظاہرہ کیا کبھی اس نے پیشنز کا مظاہرہ کیا میں کارڈز آپ کو دکھا دیتی ہو پھر آپ کو نظر آ رہے تو دوسرا اینڈ پر اگر میں بات دیکھوں تو اس پرسن نے ڈیفنیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کیا ہے یا یہ خود کسی ایک اپینین کے اوپر خود ہی ہرٹ ہو گئے آپ دونوں کے درمیان کوئی رفٹ کریئٹ ہوئی کوئی درار ضرور آئی لیکن فور شور یہ پرسن آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ یہ پرسن آپ کے بارے میں نہ سوچتا ہو بیکاوز کینگ آف پینٹیکلز کی انرجی ہے یہ ویلڈی سٹیبل اور کافی سیٹلڈ پرسن ہے فائنینشلی بہت پاورفل ہے کافی سٹائلش ہے جو کچھ بھی لیگیسی اور پیسہ اس کے پاس ہے اس کی پریفرنس اپنے اپنی ذات اور اپنے اوپر خرچ کرنے کی زیادہ ہوتی ہے یہ شاید اپنے لفڈونس کے اوپر یا آپ کے اوپر از اپر پارٹنر اتنے زیادہ گفٹنگ ایکسچینج زیادہ ہیں یہ انہوں نے لٹریلی آپ کو میریج مٹیریل کی طرح پریٹینڈ کیا بہت سارے لوگوں کے اینڈ پر یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے ایکس ہزبنڈ ہو سکتے ہیں مسکلین انرجی ہے اس لئے مجھے میل کیریکٹر زیادہ زیادہ لگ رہا ہے کیوں یہ آپ کو اپنے آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں ایک تو بہت بڑی ریزن ایک یہی پر نظر آ رہی ہے باقی میں بعد میں دیکھوں گی اس پرسن نے اپنے اور آپ کے درمیان کے معاملات کو ہینگ کر دیا ہے لٹکا دیا ہے پوز پہ لے آیا ہے یہ پرسن آپ کو سوچتا بہت زیادہ ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا اب یہ آگے چیک کریں گے کہ کیوں نہیں لیتا دیکن یہ پرسنالیٹی ٹریٹس نظر آ رہے ہیں آپ کی بات پر یہ کبھی ہرٹ ہو گئے تو معاملہ بہت لمبا ہو گیا ان کی بات پر آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے تو معاملہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ادھر وائز مجھے بہت سٹرونگ لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان بیچ میں کوئی ایک ایسا پرسن ضرور تھا جس کے ساتھ ان کی انوالمنٹ یا تو زیادہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو تھرڈ پارٹی میں ڈال دیا یا آلڈی ایک ایسا پرسن ہے جو کہ آلڈی آپ لوگ نون تھرڈ پارٹی سیچویشن کے تھرو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں تو کون ہے جو آپ کو آپ سے کانٹیکٹ میں آنے کے لیے ریزسٹ کر رہا ہے آپ نے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اماسکلین انرڈی سیونیئرز آف بانڈنگ تھرڈ پارٹی سیچویشن ہارڈ بریک سیویر اینڈ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اور آیڈ Leo Sagittarius The Lovers Exactly Gemini دیکھیں جناب Gemini Aries Leo Sagittarius And Libra Gemini Aquarius یہ پرسن کون ہے جو ریزسٹ کر رہا ہے ایک تو یہ پرسن آپ سے زیادہ تر hidden رہتا ہے of course تبھی contact میں نہیں ہے اپنے آپ کو ہمیشہ secretive رکھتا ہے contact نہیں کرتا خود بھی سامنے آنے سے ڈڑتا ہے کیونکہ ایک بات تو اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ اس کے اور آپ کے درمیان کسی تیسرے کو لے کر misunderstanding ضرور ہوئی ہے اگر سامنے آ جائے گا تو آپ اس سے questions پوچھ لیں گے آج کل میں یہ پرسن اس کے اوپر اپنا control کرنا مشکل ہو رہا ہے with the ace of wants یہ پرسن definitely آپ کے ساتھ ایک brand new beginning چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ contact میں آ جائے لیکن resist کر رہا ہے جو کہ definitely نظر آ رہا ہے یا تو یہ آپ کے ex-lover رہ چکے ہیں یا یہ آپ کے ایک ایسے person رہ چکے ہیں life میں جو کہ more than a friend تھے آپ کے ساتھ اس کا معاملہ جیسے میں نے کہا نا کہ more than friends or less than lovers والا رہا ہے practicality بھی اپنی جگہ رہی ہے emotions اور sentiments اتنے زیادہ نہیں رہے لیکن جتنا وقت بھی آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہے ایک اچھا bond رہا ضرور ہے تو اس angle پہ اگر میں دیکھوں conflict آپ لوگوں کا اپنی جگہ ایسا ہے کہ شاید کبھی ان کا بہت زیادہ خیال آتا بھی ہوگا ان کا دل کرتا بھی ہوگا تو ان کو یہ لگتا ہوگا کہ میں جب کبھی بھی contact کروں تو آگے سے اس کے پاس کوئی ایک کڑوی کسیلی بات ہی ہوتی ہے اور وہ اس لیے بھی ہے کہ شاید آپ دونوں کے درمیان misunderstanding ابھی تک تفصیلی طور پر clear بھی نہیں ہوئی ہے یہ person اپنے آپ کو بھی hide کرتا ہے اپنی feelings کو بھی hide کرتا ہے secretly آپ کو stock کرتا ہے اور اس بات کے لیے prepare نہیں ہے کہ اگر open communication ہو تو اس کے پاس آپ کے سوالوں کا جواب ہوگا یا نہیں although یہ person آپ کے ساتھ ایک brand new beginning کا سوچ بھی رہا ہے passionate feel بھی کر رہا ہے اس کی feelings develop بھی ہو رہی ہیں لیکن ظاہری سی بات ہے جو ہم reading کر رہے ہیں اس context کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے آ گیا تھا کہ love bond نہیں ہوگا but lovers کے card میں یا تو تو اس کی feelings آپ کے لیے more than a friend less than a lover ہے یا آپ کی feelings اس کے لیے more than a friend less than a lover ہے but lovers card سے یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں ہلکے پھل کے angle میں romantic partners تھوڑے عرصے کے لیے رہے ضرور ہیں اب اس misunderstanding سے بالکل الگ ہو گیا ہو ماملہ وہ بات الگ ہے ہو سکتا ہے یہ person اس بات کو deny بھی کرتا ہو کہ نہیں میری feelings اس کے لیے as a lover نہیں ہیں اور with the five of swords ہمارے درمیان جو ڈھگڑے پھڑے فساد ہوئے ہیں وہ اس بات کو clarify کرتے کیونکہ اگر میں دیکھوں ان cards کو انہی cards کو میں clarify کرنے کی کوشش کروں تو seven of pentacles کے نیچے ہی seven of wands ہے that means کہ big possibility کہ یہ آپ کا spiritual connection بھی ہے دوسری درد جس بات پر آپ hurt ہیں وہ بات ایک argument پر بیس کرتی ہے یہ person آپ کے ساتھ brand new beginning اس لیے بھی چاہتا ہے اس وجہ سے یہ person resist کرتا اور اس نے چیزوں پر pause لگا رکھا ہے ٹھیک ہے اب clarify کرتے ہیں اور cards نکالتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ reasons کیا ہے اپنے آپ کو resist کرنے کی control کرنے کی reasons کیا ہیں یہ person جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن resist کر رہا ہے کون ہے جو آپ سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو control کر رہا ہے resist کر رہا ہے کیوں definitely دیکھ لیجے جناب ten of cups آیا ہے اس پر یہ آپ کا ex ہے for sure آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک level تک romantic partners کی طرح definitely deal کیا ہے اور یہ آپ کے ex partner ہو سکتے ہیں literally husband اور wife ہو سکتے ہیں ex ٹھیک ہے کون ہے جو اپنے آپ کو control کر رہا ہے resist کر رہا ہے بات چیت کرنے کے لیے five of swords or three of swords کیوں ہیں the chariot cancerian energy یہ person ایک leader ہو سکتا ہے literally politician ہو سکتا ہے leader in command اس کو ہمیشہ authority کی protocol ملی ہے اس کے پاس ہمیشہ decision making کا power رہا ہے but اس کی direction ابھی clear نہیں ہے یہ کیا کرے کیسے کرے کس طریقے سے کرے اور یہ کیوں اپنے آپ کو control کرے رہا ہے بکوز اس کو لگے گا کہ اگر یہ چھک گیا تو اس کے وہ تمام بھرم جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس نے جتنے عرصے اپنے آپ کو control کر کے رکھا اپنی feelings کو دبا کر رکھا جھکنا میری صفت میں نہیں وہ آلی بات ہے اس وجہ سے بھی یہ person اپنے آپ کو resist کرتا ہے کہ میں نے اگر آ کر initiate کر لیا تو میری تو کچھی ہو جائے گی king of pentacles اور ace of wands یہاں پر کیوں آیا ہے eight of pentacles یہ person جب کبھی بھی اگر اس کا وہ باند ٹوٹتا بھی ہے نا کہ یہ آپ کو contact کر لے تو یہ immediately اپنے دماغ کو نا بولتا ہے کہ جب اتنے عرصے تم نے محنت کی ہے اتنے عرصے تم نے اپنے آپ کو control کیا ہے تو ابھی بھی اپنے آپ کو lose مت کرو the eight of pentacles یہ فوراں سے اپنے دماغ کو program کر دیتا ہے کہ اب تم اس طرح سے process کرو کہ یہ چیز نہیں کرنی which is a very good sign because chariot card ہے اس کو اپنے sentiments پر اپنے emotions پر بہت زیادہ control ہے اسی لیے یہ resist کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے hangman اور lovers کا card یہاں پر کیوں آیا ہے the star آپ اس سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں یہ اب آپ کو اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب آپ اس کی approach میں نہیں ہیں آپ نے جب آپ کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو بھگوڑا بنا لیا تھا بھاگ گئے تھے یہ اور confront نہیں کیا misunderstanding کو priority دی کسی کی رائے کے اوپر یقین کر لیا آپ سے clear communication نہیں کی آپ کو بہت دفعہ آپ نے اس کو موقع دیا لیکن اس نے resist کیا اس وقت بھی resist کیا آج بھی resist کر رہا ہے اب resistance میں تھوڑی سی شرمندگی ہے because star card آگیا ہے Aquarius energy تو that's a big sign کہ آپ اس سے آگے نکل چکے ہیں اور آگے نکلنے میں آپ اس کو لگتا ہے کہ اب اگر پرانے گڑے مردے کھیڑے تو غلطی میری ہی نکلے گی اسی لیے بھی یہ person جو ہے وہ resist کرتا ہے اپنے آپ کو control کرتا ہے کہ یہ آپ سے بات نہ ہی کرے تو better ہے کیونکہ اب آپ بہت آگے نکل چکے ہیں اب آپ کی سوچ میں آپ کے میار میں آپ کے اقدام میں آپ کے طریقہ کار میں آپ کے رد عمل میں بہت زیادہ فرق آگیا ہے اور آگیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ میں نہ بھی آیا ہو لیکن with the star card it looks like کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی field میں کافی آگے بڑھا دیا ہے اور یہ آپ کو اگر کہیں دور سے check بھی کرتا ہے تو اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مہنتی ہیں آپ مہنت کرتے کرتے آج اس مقام پر آگئے جس مقام پر یہ پہلے سے تھا اب آپ کا اور اس کا مقابلہ بلکل برابری کا ہو گیا ہے یہ پہلے آپ کے اوپر leaderships کے اس کو impose کرتا تھا آپ evolve ہو کے اب chariot energy میں آگئے ہیں اب آپ بھی اس position میں کہ آپ بھی order دے سکتے ہیں تو اب اس کو لگتا ہے کہ اب لڑنا اب confront کرنا مشکل ہے اب کمزوری نظر آتی ہے اپنی کمزوری نظر آتی ہے پہلے شاید یہ مستقل روٹتے ہوں گے آپ مناتے ہوں گے اب ان کو لگتا ہے کہ اب ایسے permanent روٹیں کہ اب منانے کیلئے گھٹنے کیا بہت ہی منتے تلے کرنے پڑیں گے تو اس point of view سے یہ person اپنے آپ کو resist کرتا ہے اور یہ reason کافی clear نظر آ رہی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ move on کر چکے ہیں اس نے اپنے اپنے دل کو تسلی دے دی ہے کہ اب آپ اس طرح کے ہوں گے ہی نہیں with the eight of cups آپ نے کافی جب اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو کافی ٹوٹے دل کے ساتھ بڑھایا ان کے پاس اس وقت بہت ساری opportunities ہوں گی تو ان کو آپ کا جانا اتنا کھلا نہیں آپ زندگی سے move on کر رہے تھے اس رشتے سے move on کر رہے تھے ٹوٹے دل کے ساتھ کر رہے تھے بیکوز یہاں پر جو lady move on کر رہی ہے وہ بہت روتی بھی اس کی شکل ہے بہت depressive phase ہے اس کا and now you are in your complete power اب وہ tables turn ہو گئی ہیں سکہ پلٹ گیا ہے اور آپ اب بہت زیادہ سخت مزاج authority figure اور بہت serious ہو گئے ہیں یہ person آپ کو بہت زیادہ miss کر رہا ہے اسی وجہ سے شاید یہ چیزیں evolve ہو رہی ہیں اور six of cups سے آپ کا اس کے ساتھ کا bond بہت ہی innocent بھی رہا ہے اس person نے آپ کو اس لمحے میں بلکل کچھی مٹی کی طرح بھی دیکھا اور آج جب یہ آپ کی طرف نظر ڈالتا ہے تو آپ بہت سخت چٹان جیسے person بن چکے ہیں تو یہ اس کے بھی resist کرتا ہے کہ اب شاید اس کے اندر وہ clumsiness وہ weakness وہ ہلکا سا touch وہ نہیں ہوگا اب یہ مجھ سے جب بات کرے گی یا کرے گا تو اس کے پاس دلائل ہوں گے اس کے پاس questions ہوں گے اس کے پاس reflection ہوگا اس کے پاس opinion ہوگا میں ان تمام باتوں کا جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں تو اس لیے اور اگر کبھی بھولے بٹ کے طور پر اگر آپ سے ان کا کچھ ہوگے تو انہوں نے بہت سی stories اپنے آپ کو clarify کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ میں کیسے manipulate کرنوں situation کو میں اسی کو غلط بنا دوں اسی کو ثابت کر دوں کہ اسی کی غلطیتی کچھ اس طرح کا ضرور ہے ٹھیک تو یہ ہے جناب وہ person اس کی energy جو پرسن آپ سے بات تو کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے رزیسٹ کرتا ہے کانٹیکٹ نہیں کرنے کے لیے تو دیکھتے ہے کہ اگر یہ situation آپ سے پوری کی پوری میچ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے گیس کر لیا کہ یہ کون ہے تو پھر اس پوری situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ امید لگا کے بیٹھے میں ہو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں بھائی مجھے بات کرنی چاہیے مجھے پتا کیوں نہیں چل رہا اس نے مجھ سے contact کیوں نہیں کیا and so and so forth تو اس situation میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پرسن کو handle آپ نے کرنا ہے آپ کے لیے کیا guidance ہے what you should do آپ کے لیے کیا guidance ہے soulmates okay ہم اس پرسن کے خواب میں آئے ہیں آپ کو شاید feel ہو رہا ہو گا یا تو آپ نے اس خواب میں دیکھا ہے اور آپ کو اگ دم سے اچانک سے خیال آیا کہ یہ میرے خواب میں کیسے آگیا ایسا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو وقت گزارا کم گزارا لیکن اچھا گزارا یا تو اس کے دل کی چابی آپ کے پاس رہ گئی آپ دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو فیلنگ پوائنٹ او یو سے انلاک کرتے ہیں بٹ زائر زائری سے بات یہ رزیسٹ کر رہا ہے اگر یہ پرسن آپ سے کانٹیکٹ کر لے تو آپ تھوڑا سپیس دے کر مس انڈس سٹینڈنگ کو کلیر کر لیں لیکن دل کی بد گمانیا کم سے کم دور کر لی چھ ایک اچھا جیسٹر ہو گا راؤ یہ آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے سیچویشن ہوتی رہے گی کچھ آپ کا بھی معاملہ ہے یہ اس لئے بھی ہو رہا ہے کہ خالی یہ نہیں کہ آپ ہی راجہ اندر ہیں آپ کا بھی کچھ معاملہ ہے کہ آپ بھی ریزسٹ کرتے ہیں آپ کا بھی دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کا لیکن آپ بھی ریزسٹ کرتے ہیں اسی لئے وہاں سے بھی یہی چیز آپ کو مل رہی ہے بلڈنگ بلوکس نمبر ٹوئنٹی ایٹ اپنی پروگریس پہ کوئی آڑاس نہ لائیں لیکن دیواریں اتنی مت بڑھا دیجے گا کہ اگلا آپ کو اپروچ ہی نہ کر سکے ٹھیک ہے یہ خالی صرف اس انسان کے لئے نہیں ہے یہ ان جنرل بھی ہے کہ اگر آپ کے درمیان یا آپ کے لف درمیان کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو جائے تو اتنی بھی دیواریں اوچھی نہ کر لیں کہ وہ انسان اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے آپ کو کانٹیک ہی نہ کر سکے ٹھیک ہے تو آپ نے گائیڈنس پوائنٹ اف یو سے یہ کر نا ہے کہ کچھ تو آپ کی بھی باتیں ہیں اور کچھ ان کی بھی باتیں ہیں ان باتوں کو ٹرانسپیرنسی سے کلیر آپ ہی دونوں کریں گے دوسرا یہ کہ آپ خود بھی اپنا انٹرو پسپیکشن کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفلیکٹی زون میں لے کر آئیں کمی اور غلطی آپ کی طرف سے بھی کہا رہ گئی this is for your betterment ٹھیک اور باؤنڈریز کو تھوڑا سا east piece کیجئے ٹھیک بری نائس چلی جنب یہ تھی آپ کی ریڈنگ کون ہے ایسا پرسن جو کہ ریز کر رہ ہے آپ سے کون ٹھیک کر نے کے لیے اس کی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ریزنز کے ساتھ اور آپ کے لیے کیا گائیڈنس ہے فردر اگر آپ کو کچھ اور پوچھ نا ہو تو میرے سیکنڈ چینل کا لنک بھی موجود ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور ٹیک کیر بائی